اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ آج ہم سکوکن آرابک یعنی پنکشنل آرابک میں فورت لیسن دیکھیں گے اور یہ بھی تعارفی لیسن ہے تعارفی یعنی تحیات، گریٹنگز کے مطالق ہے لیکن تھوڑا سا اس کے اندر سوالات مختلف ہیں پہلے لیسن کے بنظبت ناؤ یہ جو لیسن ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بالکل ملتا جھلتا ہے تھرڈ لیسن کے اور تھرڈ لیسن ہم نے جو پڑھا تھا وہ میلز کے درمیان تھا دو مرد جب آپس میں مقالمہ یا گفتگو کریں گے تو کس طرح سے بات کریں گے اور یہاں پر دو فیمیلز یعنی دو عورتیں جب آپس میں دوسرے سے بات کریں گی تو کس طرح سے کریں گی انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں الحیوار الرابع الحیوار حیوار یعنی کہ حیوار کہا جائے گا کنوزیشن کو یا پھر ڈائلوگ کو یا مقالمہ کو یا گفتگو کو رابع رابع کا مطلب ہوتا ہے فورت چوتھی چوتھی کنوزیشن فورت کنوزیشن فورت ڈائلوگ یا ہم کہہ سکتے ہیں چوتھا مقالمہ چوتھی گفتگو اب یہ جو ہے الحیوار بین مریم و زینب یعنی یہ جو ہیوار ہے یہ جو گفتگو ہے مریم اور زینب کے درمیان ہے it's between the conversation is between مریم and زینب now we'll start we have already read کہ یہ جو یہاں پر ہم نے الحیوار اور رابع کہا تو رابع بعد میں ہوگا الحیوار پہلے ہوگا عربی زبان میں ہمیشہ جو بھی adjective ہوتا ہے جو بھی quality ہوتی ہے جو بھی خصوصیت یا خوبی یا صفت ہوتی ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے اور noun جو نام ہے جس چیز کی وہ خوبی ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے unlike English and Urdu English اور Urdu میں ایسا نہیں ہوتا English اور Urdu میں quality پہلے ہوتی ہے اگر ہم نے کہنا ہے good girl اچھی لڑکی تو ہم کہیں گے good girl girl good نہیں کہیں گے لیکن عربی میں الٹا ہوتا ہے تو اسی لئے یہاں پر لکھا ہوا ہے مقالمہ چوتھا لیکن ہم ترجمہ کرتے وقت اپنی زبان کے grammar کا لحاظ رکھیں گے in our grammatical formation تو جو ہمارا grammatical formation ہوگا اس اس طرح سے ہم ترجمہ کریں گے fourth conversation fourth dialogue چوتھا مقالمہ چوتھی گفتگو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں now we'll start انشاءاللہ مریم اور زینب کے درمیان ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں یہاں پر جو ہوگا مریم کا جب ہم ترجمہ کریں گے جب ہم ہم نے آپ کو تین ورڈز بتائے تھے یا فعلو یا یکولو یجیبو یا سألو یا قولو وہ کہتا ہے یجیبو وہ جواب دیتا ہے یا سألو وہ سوال کرتا ہے یا کی جگہ ہم تا لگا دیں گے تو وہ فیمیل کے لئے ہو جائے گا تکولو تکولو وہ سوال کرتی ہے تسألو وہ تسألو وہ سوال کرتی ہے تکولو وہ کہتی ہے اور تجیبو وہ جواب دیتی ہے ٹھیک ہے اب ہم شروع کرتے ہیں مریم مریم نام ہے مریم تکول مریم تکول السلام علیکم مریم کہتی ہے السلام علیکم پیس بی اپون یو سلامتی ہو تم پر السلام یہاں پر ورڈز کیسے ہیں السلام یعنی پیس سلامتی علا پر ہم تم تم پر علا متلب بطر آن یا اپون کم یعنی تم تم پر سلامتی ہو پیس بی اپون یو علا اپون کم یو پیس بھی اپون یو تم پر سلامتی ہو زینب تجیبو وعلاکم السلام اور تم پر بھی سلامتی ہو and پیس بھی اپون یو تو تم پر بھی سلامتی ہو اب آپ اپون یو مریم سوال کرتی ہے من اینہ انتی من سے اینہ ویر کہاں انتی آپ ہم یہ تینوں ورڈز پڑھ چکے ہیں ہم پڑھتے ہیں دوبارہ سے من من کا ترجمہ ہوگا فرم یعنی سے اردو میں سے ہوتا ہے فرم سے اور اینہ اینہ حرف استفہام میں سے ہے حرف استفہام یعنی انجورو گیٹیو پارٹیکل جو سوال پوچھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو اس میں اینہ آ گیا ماں ہم نے پڑھ لیا ماں کا ترجمہ کیا کیفہ ہم نے پڑھا کیفہ کا ترجمہ ہاو یعنی کیسے ہل ہم نے پڑھا ہل کا ترجمہ تھا کیا اور یہاں پر اینہ آ رہا ہے کہاں where ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کہیں کہیں where یعنی کہاں انتی اب ہم نے میلز میں پڑھا تھا انتا میلز کے لئے انتا فتحہ کے ساتھ اور فی میلز کے لئے انتی کسرہ کے ساتھ انتی تاکہ نیچے کسرہ ہوگا انتی مطلب یوں ون فی میل آپ ایک عورت سوال کیا کیا مریم نے مریم تسألو من اینہ انتی من سے اینہ کہاں من سے اینہ کہاں سے انتی آپ ہیں اب کہاں سے ہیں from where you are ٹھیک ہے تو یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے من انتی آپ کہاں سے ہیں تو انتی فی میل کے لئے آپ پوچھیں گے اور انتا آپ کہیں گے میل کے لئے بلکل سیم جملہ ہوگا بس انتا کا انتی ہو جائے گا من انتا آپ کہاں سے ہے میل من انتی آپ کہاں سے فی میل ٹھیک ہے اب ہم چکے زینب سے سوال کر رہے ہیں زینب فی میل ہے اس لئے انتی کا لفظ لائیں گے ہم انتا کا نہیں لائیں گے اچھا مریم بھی اگر کسی میل سے سوال کر رہی ہے تو مریم کہے گی من انتا کیونکہ میل انتا ہوتا ہے ٹھیک ہے مریم تسألو من انتی آپ کہاں سے ہیں from where are you زینب where are you from اس طرح سے ہم انگلش میں ترجمہ کر لیں زینب تجیبو زینب جواب دیتی ہیں انا من مصر انا دیکھیں انا میل کے لئے بھی میں ہوتا ہے فی میل کے لئے بھی میں ہوتا ہے تو انا کو آپ چینج نہیں کر سکتے انتی اور انتا چینج ہوتا ہے انتا میل کے لئے انتی فی میل کے لئے انا میل فی میل دونوں کے لئے میں ہوگا میں آئے میں من سے مصر مصر کہ ایجپٹ اور اردو میں اس کو مصر کہا جاتا ہے جیسے عربی میں اس کو مصر کہا جاتا ہے انا مصر میں مصر سے ہوں میں مصر سے ہوں میں ایجپٹ میں ایجپٹ سے ہوں جہاں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں فیرعون اور موسیٰ جس جگہ پر ان کا conversation ہوا تو وہی جگہ ہے مصر ایجپٹ میں مصر سے ہوں اب کوئی بھی شہر کا لام استعمال کر سکتے آپ کو مصر ہی کہنا جو بھی شہر ہے اس کا جواب آپ دیں گے مصر مرئیم تسأل مرئیم سوال کرتی ہے حل یہ انٹروگیٹیف فارٹیکل ہے جسے اینہ تھا کہاں اسی طرح حل ہے اور ماں اور حل میں کیا فرق ہے ہمارے پاس ماں کا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے اور حل کا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے دونوں کا ترجمہ ہوگا کیا کیا ماں کا ترجمہ کیا ہوگا ماں جب سوال میں پوچھا جائے گا تو آپ جواب اس کو پورا پورا دیں گے ماں اس مقاب کا نام کیا ہے تو آپ جواب دیں گے میرا نام شیبہ ہے یا جو بھی آپ کا نام ہے لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ مصری ہیں یا جو بھی آپ سے سوال کیا جائے تو حل کے ساتھ اگر کوئی سوال کیا جائے تو اس کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جائے گا ماں کے ساتھ سوال کیا جائے تو جواب پورا دیا جائے گا لیکن حل کے ساتھ اگر سوال کیا جائے گا تو جواب صرف ہاں یا نہیں میں بھی کافی ہو جائے گا آپ آگے extend کرنا چاہے تو لیکن ہاں یا نہیں میں جواب کافی ہو جاتا ہے حل کے ساتھ تو حل جب کیا آپ کو ہاں یا نہیں میں پوچھنا ہے تو آپ کہیں گے حل کیا آپ لڑکی ہیں حل انتا ولدن کیا آپ لڑکے ہیں اس طرح سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا آپ لڑکی ہیں تو جواب دیں گے ہاں تو جہاں پر آپ کا سوال ہاں یا نہیں کے لیے ہوگا تو وہاں پر حل کا استعمال ہوگا جہاں پر آپ جواب چاہیے آپ ماں کا استعمال کریں گے ٹھیک کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم ریوائز کر رہے تھے تاکہ بات واضح ہو جائے پکی ہو جائے انا من مصر انا میں من سے مصر مصر سے ہوں حل کیا انتی آپ یعنی آپ ایک عورت مصری یا مصری یعنی کیا آپ مصری ہیں یعنی ہم نے آپ بتایا جب صرف مصر کہا جائے تو پوچھا جا رہا ہے آپ کہاں کے رہنے والے آپ کہاں رہ رہے ہیں لیکن جب اس طرح سے کہا جائے مصری یا اس طرح سے کہا جا رہا ہے جیسے ہم نے ہل انتی کہ آپ کہاں پر بون ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ کی جائے پیدائش جگہ ہوتا ہے جائے پیدائش جو ہے اس کو پوچھا جا رہا ہے تو اب یہاں پر آپ جواب دیں جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس کو پوچھا جا رہا ہے آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اب اب دیکھیں یہاں پر ایک بات اور اہم اور بہت امپورٹن ہے جس کو آپ ذہن نشین کر لیں یہاں پر کہا گیا مصری تو جب فیمیل ہوگا تو آپ مصری کہیں گے مصری تو لیکن جب آپ میل کے لئے لکھیں گے تو یہ گولتا نہیں لگائیں گے اور مصری کہیں گے ٹھیک ہے تو میل کے آخر میں گولتا نہیں لگتا فیمیل کے آخر میں اکثر جگہ پر بہت ساری جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ گولتا اینڈ میں لگا دیتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیمیل ہے ٹھیک ہے ہر جگہ نہیں فیمیل ہوگی فائی پرسنٹ ایکسپشن ہے تو ہم جب آئے گا تب ہم پڑھ لیں گے تو حل کیا انتی آپ اب یہاں پر انتہ نہیں کہہ رہے ہیں بکرز زینب فیمیل ہے یا مریم فیمیل ہے تو جو سوال کرنے والا جواب کرنے والے سے پوچھ رہا تو جواب دینے والا اگر فیمیل ہے تو اس کو لیے انتی استعمال ہوگا چھیک ہے حل کیا انتی آپ مصری ہیں کیا آپ مصری نیشنالیٹی رکھتی ہیں کیا آپ ایجیپشن ہیں کیا آپ ایجیپشن ہیں کیا آپ مصری ہیں زینب تجیب نعم انا مصری وما جنس یت کی انتی نعم اور لا دو الفاظ ہیں نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں نہیں ہاں ٹھیک ہے ہاں تو یہاں پر نعم کا مطلب ہو جائے گا ہاں لا کا مطلب ہوگا نہیں اگر آپ ہیں تو آپ ہاں میں جواب دے دیں نہیں ہے تو لا میں کہہ دیں نعم زینب یجیب زینب جواب دیتی ہے نعم ہاں انا میں مصریت مصری ہوں آئی آئی ایم ایجیپشن وہ جواب دیتی ہیں وَمَا جِن سِيَتُ کی انتی وَ اور مَا کیا دیکھیں اب یہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے تو ہاں یا نہیں کا جواب نہیں چاہیے بلکہ باقاعدہ آنسر آپ کو جواب میں دینا ہوگا کہ آپ ہے کہ کہ تو کوئی جگہ کا نام بتانا پڑے گا وَ اور مَا کیا جن سی ی تُ جن سی کہا جاتا ہے نیشنالیٹی کو شہریت ملک جس ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں وَ اور مَا کیا جن سی ی تُ نیشنالیٹی ہے کی مَا کیا جن سی نیشنالیٹی ہے کی آپ کی انتی آپ کی یعنی اسی فیمیل سے پوچھا جا رہا ہے اور آپ کی کی نیشنالیٹی ہے میں تو مصری ہوں ای 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 و ای نیشنالیٹی زینب جواب دیتی ہے نعم انا مصریت وَ زینب جواب دیتی ہے ہاں میں مصری ہوں اور کیا آپ کی نیشنالیٹی کیا ہے آپ کی ملک آپ کی شہریت کیا ہے اس طرح سے وہ جواب دے رہی ہے زینب آنسر ییس آئی ای 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 نیشنالیٹی مریم ی سالو مریم تقولی مریم تقول مریم تقول کا مطلب ہوگا مریم نے کہا مریم نے صرف جواب دے دیا یا یو جیب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر سوال پوچھا ہے زینب نے زینب نے سوال کیا آپ کی جنسیت آپ کی نیشنالیٹی کیا ہے تو مریم تجیب مریم جواب دیتی انا صوریہ انا صوریہ میں سیریان ہوں سیریان آئی ایم سیریان سیریان یعنی سیریا سے رہنے sanitizer کی رہنے والی ہوں انا من سوریہ اور میں سوریہ سے ہوں انا سوریہ تن میں سیریان ہوں انا میں من سی سوریہ سوریہ سے ہوں دو الگ الگ باتیں انا سوریہ کا مطلب ہوگا میری نیشنالیٹی سیریان ہے لیکن میں رہتی بھی سیریان میں یعنی دونوں باتیں آگئیں پہلی بات یہ کہ میں پیدا کہاں ہوں ہوں دوسری بات یہ کہ میں رہ کہاں رہی ہوں تو من کے ساتھ آئے گا جہاں میں رہ رہی ہوں اور سوریا اس طریقے سے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ میری نیشنالیٹی ہے میری شہریت ہے انا سوریا ایم سیریان انا من سوریا انا میں من سے سوریا سوریا سے ہوں میں سوریا سے ہوں تو سوریا ایک جگہ کا نام ہے سیریہ جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں سیریہ ٹھیک ہے زینب آہلن و سہلن آہلن و سہلن دونوں کو ملا کر جواب بنتا ہے ایک ساتھ آنسر بنتا ہے ویلکم ویلکم اصل میں یہ ورڈ جو ہے نا آہلن و سہلن تو یہ بہت اچھ تہذیبی الفاظ ہیں یعنی جب آپ کو کسی کو کہہ رہے ہیں آہلن و سہلن تو ہم جنرل ترجمہ اس کا ویلکم کر دیتے ہیں لیکن اس کے بہت ڈیپ میننگ ہے آہلن کا مطلب آپ ہمارے گھر والوں کی طرح ہیں سہلن سہل کا مطلب ہے آپ کے لئے تمام آسانیاں ہیں جو آپ کے لئے آسانی ہو یعنی آپ ہم سے ایک انوزیشن کرتے وقت جو آپ کے لئے آسانی ہو آپ کے ہمارے گھر پر آتے وقت جو آپ کے لئے آسانی ہو تو ہم آپ کو تمام آسانیاں دیں گے اور آگے ایک اور چیز آتے ہیں مرحباً تو آپ ہمیشہ ویلکم ہاں آپ کا خیر مقدم ہے تو آہلن و سہلن آہلن و سہلن آہلن و سہلن یعنی ویلکم ٹھیک ہے تو بات کا اقتطام ہو رہا ہے ویلکم پر ایک مرتبہ ہم اور کر لیتے ہیں اس کو ایربک میں الحیوار الرعب چوتھا کنوزیشن چوتھا مقالم مریم مریم تقول مریم تقول السلام علیکم مریم کہتے ہیں السلام علیکم زینب جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام اور تم پر بھی سلامتی ہو مریم تسألو من این انتی آپ کہاں سے ہیں آپ عورت آپ آپ کہاں سے ہیں یعنی ہم فیمیل کے لئے تو انتی زینب تجیب انا من مصر میں مصر سے ہوں آئی ایم فرم مصر مریم مریم تسألو ہل انتی مصریت کیا آپ مصریاں ہیں کیا آپ ایجیپشن ہیں زینب تجیب نعم انا مصریت وما جنسیت کی انتی نعم زینب جواب دیتی ہیں ہاں انا مصریت میں مصری ہوں میں ایجیپشن ہوں اور کیا ہے آپ کی جینس اور کیا ہے آپ کی نیشنالیٹی مریم تکول مریم کہتی ہے انا سوریا تو انا من سوریا یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں مریم تجیب تکول یا تجیب تکول وہ کہتی ہے تجیب یعنی وہ جواب دیتی ہیں انا سوریا میں سوریا سے ہوں میں سورین ہوں میں سیرین ہوں آئی ایام سیرین انا من سوریا میں سوریا سے ہوں ایک مرتبہ ہم سنگل پڑھتے ہیں ایربیک میں آپ دیکھیں کہ آپ کو تمام الفاظ سمجھ آ رہے یا نہیں اگر نہیں آ رہے تو پلیز ریپیٹ کریں الحبار الرعب مریم السلام علیکم زینب یجیب و علیکم السلام زینب تجیب و علیکم السلام مریم تقول السلام علیکم زینب تجیب و علیکم السلام مریم تسأل من این انتی من این انتی زینب تجیب انا من مصر انا من مصر انا من مصر مریم تسأل مریم سوال کرتی ہے حل انتی مصریتو زینب تجیب نعم انا مصریتو و ما جنسیتو کی انتی مریم مریم تجیب سلام تم پر بھی سلامتی ہو مریم سوال کرتی ہے آپ کہاں سے ہیں from where are you from where you are زینب جواب دیتی ہے میں مصر سے ہوں I am from Egypt مریم سوال کرتی ہے مریم question حل انتی مصریتو کیا تم مصری ہو are you Egyptian are you an Egyptian زینب جواب دیتی ہے ہاں میں مصری ہوں اور آپ کی کیا جینس ہے آپ کی کیا nationality ہے ہاں yes I am an Egyptian and what's your nationality مریم جواب دیتی ہے انا سوریتو انا من سوریا میں سیرین ہوں اور میں سوریا سے ہوں I am سیرین and I am from سیریا زینب یجیب احلن و سہلن وہ کہتی ہے زینب احلن و سہلن welcome الحمدللہ یہاں پر ہمارا حیوار رابع یعنی food conversation مکمل ہوا انشاءاللہ next lesson میں ہم کوئی نئی conversation پڑھیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم من افعانی و ایاکم بی آیات و ذکر الحکیم اگر کوئی چیز نہ سمجھائے تو آپ لگ پوچ سکتے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن کسیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ